اسلام علیکم ویورس آج ہم بات کریں گے محمد بن تومرت کے بارے میں محمد بن تومرت مہدین کے بانی تھے وہ کوئے اطلس کے ایک بربر قبیلے کے رکن تھے اور ایک پیش امام کے سائبزادے تھے انہوں نے نوجوانی میں عج پیت اللہ کیا اور وہاں سے بغداد چلے گئے ان کی پیدائش یارویں صدی میں ہوئی محمد بن تومرت بہت بڑے عالم دین تھے وہ اہد سلجوکی کے مشہور عالم امام گزالی کے شاگرد تھے اور انہی کی تحریک پر انہوں نے مغرب یعنی مراکش میں اپنی اسلائی تحریک شروع کی اس تحریک کا مقصد سماجی و اقلاقی اصلاع تھا وہ جہاں کہیں شریعت کے قلاب کوئی ارکت دیکھتے تو اس پر ٹوکتے انہوں نے مسلمانوں میں پیلنے والی شراب نوشی اور بے پردگی سمیت دیگر برائیوں کے قاتمے کے لیے برپور جدوجہد شروع کی انہوں نے صرف سکتی ہی نہیں کی بلکہ وائز و نصیت کے ذریعے لوگوں میں اسلامی روح پیدا کرنی شروع کر دی ان کی اردل عزیزی اور مقبولیت دیکھ کر مرابطین کی حکومت کو قطرہ پیدا ہوا اور ان کو مراکش سے جلاوتن کر دیا وہ دوسرے شہر اگمات آ گئے لیکن یہاں سے بھی انہیں جلاوتن کر دیا گیا اب وہ اپنے وطن ارگا چلے گئے جو کوئی اطلس میں واقع تھا یہاں کے لوگوں نے آزاروں کی تعداد میں ان کی دعوت قبول کی انہوں نے پوجی تربیت بھی آصل کی اور مذہبی تعلیم بھی اب مرابطین کی پوج یہاں بھی آ گئی اور بستی کا مواثرہ کر لیا لیکن اب ابن تمرت کے ساتھی جن کا نام مودین تا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے اس لیے بڑی سخت لڑائی ہوئی اور سرکاری پوج کو شکست ہوئی اس کے بعد مودین اور مرابطین میں لڑائیوں کا سلسلہ کہیں سال تک جاری رہا پانچ سو چوبیس اجری میں ابن تمرت کا انتقال ہو گیا اور ان کے ایک ساتھی عبداللہ مومن کو جماعت مودین کا امیر منتقب کر لیا گیا یہ تھی محمد بن تمرت کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں موسیقی